منجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات از خود نوٹیس کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل نے یکم مارچ کے اختلافی نوٹ پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اختلاف فیصلے میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹیس ختم کرتے ہوئے درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں فیصلے میں چیف جسٹس کے اختیارات پر بھی سوال اٹھا دیا گیا تفصیلات کے لئے ریپورٹ دیکھئے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل کے یکم مارچ کے اختلافی نوٹ پر تفصیلی فیصلہ جاری اختلافی فیصلے کے مطابق از خود نوٹیس کی درخواستیں چار تین سے مسترد از خود نوٹیس کی کربائی بھی ختم کہا پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑ سکتے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ہے ضرورت فیصلے میں چیف جسٹس کے از خود نوٹیس کے اختیار پر بھی اٹھا دیے سوالات جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھائی صفات پر مشتمل اختلافی فیصلے میں کہا ہے کہ ہائی کورٹس میں کیس زیر التواہ ہونے کے باوجود از خود نوٹیس لیا گیا ہائی کورٹ زیر التواہ درخواستوں پر تین روز میں فیصلہ کرے عدالتی دائر اختیار کیس سے جڑے مفادات نہیں بلکہ اس کی نویت تیہ کرتی ہے عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساگھ ختم ہو جاتی ہے بینچ میں اختلافی آواز دبانے کی کوشش سے غیر جانبتار عدالتی نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آٹی کا لیکسو چوراسی تین کا دائرہ اختیار سواب دیدی اور خاص نویت کا ہے جسے بنیادی حقوق کے مقدمات میں استعمال کیا جا سکتا ہے ججز کون کی مردی کے برقس بینچ سے نکالنے کی قانون میں اجازت نہیں جسٹریس اتر من اللہ اور جسٹریس جہیہ افریدی کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں دونوں ججز نے بینچ میں رہنے یا نہ رہنے کا معاملہ چیف جسٹریس پر چھوڑا جبکہ جسٹریس ادارہ دلحسن اور جسٹریس مظاہر نقوی خود بینچ سے الگ ہوئے اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پرامہ کیس میں ابتدائی فیصلہ تین دو کے تراسب سے آیا اختلافی نوٹ دینے والے دونوں ججز کی دیگر کروائی کا حصہ نہیں بنے تاہم حتمی فیصلے میں پانچوں ججز موجود تھے